اللہ اللہ رفع السماوات بغیر عمد اللہ ہی ہے وہ جس نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر عمد ان ترونہا ان ستونوں کے بغیر کے جن کو تم دیکھ سکو یعنی بغیر ستونوں کے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے آسمان پیدا کر دیئے دنیا میں جب بھی کوئی آپ نے امارت کھڑی کرنی ہوتی ہے اس کی چھت ڈالنی ہوتی ہے تو بارال کوئی نہ کوئی سپورٹ تو اس کو چاہیے ہوتی ہے ہوا میں تو وہ چیز کھڑی نہیں ہو سکتی تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو گریوٹیشنل فورس ہے قوت کشش سکل کی جو قوت ہے اس کے ذریعے ہر چیز کو ایسا کنٹرول کیا ہے کہ بغیر سہارے کے بھی یہ زمین بھی ہماری ہوا میں ہی مولک ہے سپیس کے اندر کوئی سہارہ نہیں سے لیکن وہ گریوٹیشنل فورس اس طریقے سے چیزوں کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں کہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک ٹینیس ڈیٹیل تک نہ صرف کنٹرول ہیں بلکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتی بھی نہیں ہے ایسا ان کا پرفیکٹ ہارمونی ہے ثم مستوى علی الارش اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارش پر مستوی ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لائک ہے اب یہ جو اسماء و صفات کا مسئلہ ہے یہ میں آلیڈی اڈریس کر چکا ہوں مسئلہ نمبر پورٹی بند جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے وَسَقَّنَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرْ اور اسی نے سورج اور چاند کو پابند کیا ہے اسی نے مسخر کیا ہے كُلُّ يَجْرِ لِعَجَلِمْ مُسَمَّمْ ہر ایک اپنی مقررہ مدد تک کے لئے رمان دمان ہے چاہے سورج ہو چاہے چاند ہو اس کو اللہ تعالیٰ کے عمر نے مسخر کیا ہوا ہے اور جو اس کی ڈیوٹی لگی ہے اس کے مطابق وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے لیکن یہ بھی ہمیشہ کے لئے نہیں ہے ایک مقررہ مدد تک اور وہی قرآن پانک میں ذکر بھی آیا قیامت والے دن وَجُمْعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرْ قیامت جب قائم ہوگی تو سورج اور چاند جو ہے یہ آپس میں مل جائیں گے اور ملیں گے کیسے اس کی سینٹیفک ریزن یہی ہو سکتی ہے کہ اگر گریمٹیشنل فورس جو ہے جو پیلنس کیے ہوئے ہیں ہر چیز کو اگر یہ دسترگ کر دی جائے تو ہر چیز جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ ٹکرا لے گی وہ اللہ وعالم تو ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا ہے کام میں لگایا ہے لیکن ایک مقررہ مدد تک کے لئے دیکھیں کیسا کام میں لگایا ہے اللہ تعالیٰ نے سورج کو یعنی یہ ہمارا جو زمین جو میریکل پلینٹ ہے ایک ایسا مرزاتی قرہ ہے اس پوری کائنات کے اندر جس کی مثال نہیں ہے جہاں پر زندگی آباد اور کسی قرہ پر ابھی تک زندگی دریافت نہیں ہوئی تو اس جو قرہ عرض کے اوپر زندگی جو ہے یہ سب کی سب ڈیپینڈنٹ ہے اسی سورج کے اوپر سورج کی وجہ سے ہی زمین پر ہوایں چلتی ہیں سورج ہی کی تبش کی وجہ سے سمندروں کا پانی ایوپریٹ ہوتا ہے اور بارش یا گلیشن کی فارم میں پہاڑوں پر گرتا ہے اور وہی گلیشن سورج کی تبش سے ہی پگلتے ہیں اور زمین کے اوپر دریاء چلتے ہیں اور زمین کے نیچے بھی سوتوں میں پانی رما دما ہوتا ہے جو زندگی کی سب سے بیسک نیڈ ہے پانی سورج ہی کی وجہ سے پودے جو ہیں وہ فوٹو سنتزز یای تعلیف کے ذریعے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں ان پودوں کو جانور کھاتے ہیں ہم پودوں کو کھاتے ہیں ہم جانوروں کو کھاتے ہیں ہماری زندگی بھی ڈیپینڈنٹ ہے اسی سورج کی وجہ سے تو اللہ تعالی نے اسے ایسا مقرر فرما دیا ہے اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ ایک سورج جیسے نہ ہو اور یہ ہماری جو گلیکسی ہے ملکی وے اس کا یہ سب سے چھوٹا سورج ہے سب سے چھوٹا اس طرح کے تین سو عرب سورج ہماری گلیکسی ملکی وے کے اندر دریاغ سوٹے ہیں تری ہنڈرڈ بلین ایک بلین جو ہے نا ایک عرب یہ اتنا بڑا سگر ہے کہ اگر کوئی شخص چوبیس گھنٹے گنتی گنتا رہے نا تو تیس سال لگیں گے ایک عرب گنتی گنتے میں آپ روزانہ کتنا گل لیں گے چوبیس گھنٹے میں چھاسی ہزار چار سو سیکنڈ ہوتے ہیں تو ایک سیکنڈ میں ایک دفعہ بھی آپ گنتی گنیں سارے کام چھوڑ کے تب بھی ایک لاکھ دفعہ با مشکل ایک دن میں گن سکتے ہیں تو ایک لاکھ بھی روزانہ کا حساب لگائیں تو آپ گھر جا کے کلمیٹ کر لیجیے گا پچیس ستی سال ریکوائیڈ ہیں ایک عرب گنتی گننے کے لیے یہ اتنا بڑا فگر ہے ایک عرب تو یہ ایک عرب سورج نہیں ہے تھری ہنڈرڈ بلین سورج ہماری صرف گلیکسی ملکی وے میں دریافت ہو چکے ہیں اور یہ صرف بھائیو ایک گلیکسی ہے صرف ایک گلیکسی اس طرح کی دو سو پچاس عرب گلیکسیز دریافت ہو چکی ہیں اب دو سو پچاس عرب کو آپ ملٹیپلائی کریں تھری ہنڈرڈ بلین سے یہ تو سٹارز ہیں اور پھر اس کے علاوہ جو کر رہے ہیں وہ الگ سے تو یہ بالکل انبیلیویبل فگر ہے اسی لیے سائنٹس کہتے ہیں کہ سمندر کے کنارے پر ریت کے ذروں کی تعداد اتنی نہیں ہے جتنے کی اس کائنات کے اندر سبتارے موجود ہیں سٹارز موجود ہیں سورج کی طرح کے اور سورج ان میں سب سے چھوٹا ہے اور اس ایک سورج میں روزانہ ہر سیکنڈ میں پچاس کروڑ اٹومک بم کے برابر انرجی ریلیز ہوتی ہے اور آج سے نہیں بھائیو ففتین بلینئر سے پندرہ عرب سال سے یہ سورج اس طرح سے اپنی انرجی ریلیز کر رہے ہیں تو بھائیو سورج کوئی کون دہکار رہے ہیں اتنی انرجی کون دے سکتا ہے اور یہ تو ایک سورج پھر اس طرح کے تین سو عرب سورج صرف ہماری گلیکسی ملکی وے میں اور یہ ایک گلیکسی اور اس طرح کی 250 بلین گلیکسیز یہ ناسا کی رپورٹ ہے نیشنل جگرافٹک اور ڈسکوری چینل کی یہ نہ سمجھئے کسی مولوی نے کوئی دریافت کیا ہے نہ اس کی ایک کمپیٹینسی ہے یہ میں آپ کو ناسا کے فکرز بتا رہا ہوں تو یہ اتنا بڑا فکر ہے کہ ان ایمیجنیبیل ہے تو اللہ تعالیٰ صرف ایک سورج کا ذکر کر رہا ہے کہ اس کو ہم نے ایسے کام میں لگایا ہے اور یہ اپنے کام میں دیکھیں کتنا فرما بردار ہے یہ سورج یا یہ with respect to زمین چلنے سے انکار کرتے ویسے تو زمین بھی حرکت میں ہے اور اس میں میرا پورا لیکچر ہے who is Allah in the light of latest scientific facts اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں مسئلہ نمبر ساٹھ کے نام سے تقریبا ستر منٹ کی گفتگو ہے جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ حمد ہے ہر چیز کو ہم نے مسخر کر دیا ہے یدبر العمر اللہ تعالیٰ ہی کاموں کی تدبیر فرماتا ہے یفصل ال آیات اور وہی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے یعنی اپنی نشانیاں لعلکم بلقاء ربکم تو قنون تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو یہ اتنی بڑی بڑی نشانیاں اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ بھائیو یہ ساری چیزیں بنانے سے بنی ہیں اور اگر یہ بنانے سے بنی ہیں تو ہمیں بھی کسی نے بنایا ہے اور ہمیں اس کا مقصد پورا کرنا ہے اور اگر ہم نے وہ مقصد پورا نہ کیا تو وہ ہستی ہمارے ساتھ کوئی بھی سلو کرنے پر قادر ہے یہ ہے اصل چیز وہی اللہ ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا اور اس میں پہاڑ رکھ دیئے اور دریا بھی روا کر دیئے یہ زمین اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا بچھونا بنایا ہے اس کو بیلنس کیا ہے اس کا سٹیبلائزر کے طور پر پہاڑوں کو رکھ دیا ہے جیسے آپ یہ کبھی ویل بیلنسنگ کروائیں نہ اس کے رم کے اوپر مختلف جگہ پر چھوٹے چھوٹے میسز لگائے جاتے ہیں تاکہ یہ ویل جو ہے وہ بیلنس رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ زمین جو ہے وہ اپنے محور کے گرد بھی گھوم رہی ہے پھر سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے اتنی اس کی موشنز ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں جو بیلنس ہیں اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کے ذریعے بیلنس کیا ہے اور زمین پر پھر راستے بنا دیئے ہیں نہروں کے چلنے کے لیے دریاؤں کے چلنے کے لیے جن کی وجہ سے پوری دنیا میں زندگی رما دما ہے اگر یہ پہاڑ جو دریاؤں ہیں یہ خوشک ہو جائیں یہ پانی بہنہ بند ہو جائیں تو انسان اس روی ارز پر زندہ نہیں رہ سکتا اور ہر طرح کے پھل اس میں رکھ دیئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ہر چیز جوڑوں کی شکل میں ہے اور وہی اللہ ہے کہ ڈھانپ لیتا ہے رات سے دن کو یعنی یہ دن جو ہے اس کے اوپر رات آتی ہے تو یہ مکمل طور پر تاریکی چھا جاتی ہے یہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے دن اور رات کا سسٹم بنائے اور ہر چیز کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے جتنی بھی سپیشز ہیں چاہے وہ پلانٹ کنگڈم سے ہو یا اینیمل کنگڈم سے ہو ہر چیز جوڑوں کی شکل میں پودوں میں بھی نار اور مادہ ہیں جس طرح کے جانوروں میں نار اور مادہ ہیں ہر شئے جوڑوں کی شکل میں اور یہ سپیشز کی تداد تو انبیلیویبل ڈیٹا ہے اس وقت ہمارے روح ارز پر تقریباً ٹو ملین یعنی بیس لاکھ سپیشز دریافت ہو چکی ہیں جانوروں اور نباتات کی ملاک یعنی اگر آپ سپیشز صرف گننا شروع کریں گھوڑا ایک مخلوق گدہ دوسری مخلوق چیل تیسری مخلوق کوہ چوتھی مخلوق اسی طریقے سے پیپل کا درخت عام کا درخت یہ تمام سپیشز اگر مختلف گنی جائے تو یہ بیس لاکھ بنتی ہیں زمین پہ خوشکی اور طریقوں ملاک بیس لاکھ یہ ان کی تعداد نہیں ہے یہ سپیشز کی تعداد ہے پھر ایک ایک سپیشز صرف انسان ہی دیکھ لیں ساڑھے چھ سات ارب ہیں اور انسان تو بہت تھوڑے ہیں حشرات الارب جو ہیں زمین کے کیڑے مکوڑے یہ اتنے زیادہ ہیں کہ اگر زمین پر بسنے والے ہر شخص کو بیس کروڑ کیڑے دے دیئے ہیں بیس کروڑ ان کو دے دوں ان کو دے دوں ان کو اس طرح ساڑھے چھ سات ارب انسانوں کو بیس بیس کروڑ کیڑے دے دیے جائیں ٹو ہنڈرڈ میلین بیس بیس کروڑ تو یہ کفایت کر جائیں گے اتنے زیادہ کیڑے ہیں صرف حشرات الارب اور پھر ان کا آپ دیکھیں ریپروڈکشن کا سلسلہ کس طریقے سے نسل آگے چل رہی ہے اور ہر چیز بیلنس ہوئی رہی ہے کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کی جو ہے وہ افسائش نزل کا ذریعہ جو ہے وہ انڈے کو بنا دیا ہے کسی کے بیس کو بنا دیا ہے اور اس طریقے سے یہ سارے کے سارے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہے ہیں جوڑوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا فرمائی ہیں اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آیَاتِ اس میں ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی روشن نشانیاں لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ لیکن ان کے لیے جو تفکر کریں جو سوچیں سوچیں ہی سوچیں جس کو عقل نہیں ہے تو اس کو تو پھر بے پروائی کی اس کی زندگی ہے وہ تو یہ کہے گا جار بچپل سے میں دیکھ رہا ہوں کہ برسات کے موسم میں بارش برستی ہے کہ بہار کے موسم میں جو ہے وہ پھول نکل آتے ہیں یہ خود بخود ہی ساتھ کچھ ہو رہا ہے لیکن اگر انسان خود سوچنا شروع کر دے تو یقین کر رہے ہیں انسان پاغل ہو جاتا ہے کہ یہ ساری کی ساری مخلوقات کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیلنس کی ان امیجنیبل ڈیٹ ہے یعنی میں بعض دعا صرف ایک انڈے پہ غور کرتا ہوں تو یقین کریں انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے اگر ہمیں بچپل سے یہ بات افزرویشن میں نہ ہو کہ انڈے میں سے چوزہ نکلتا ہے تو آپ کسی ایسے انسان کو جسے یہ نہ پتا ہو کہ یہ چوزہ بنتا کیسے ہے اس کو انڈہ دیں اور اس کو انڈہ توڑ کے دکھائیں کہ یہ دیکھو انڈے میں لیزدار مادہ ہے لیکن یہ انڈے میں سے چوزہ خود بخود بن کے نکل آجاتا ہے وہ کبھی بھی آپ کی بات نہیں مانے گا کیونکہ انڈہ تو ہم نے کئی بار توڑا ہے آپ انڈے کو توڑ کر ایک پلیٹ میں رکھیں اس لیزدار مادے کو اور زمین و اسمان کی ساری مخلوقات کو دعوت ہے تمام انٹلیکچوز کو دعوت ہے تمام سائنٹسٹ کو تمام فلسفرز کو کہ یہ جو انڈہ جو توڑ کر ہم پلیٹ میں رکھتے ہیں آپ کو یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ انڈہ بنا دیں انڈہ تو آپ سے کھنڈہ ہی نہیں ہے سہلے ہم یہ قدرت کا ہی جو انڈہ بنایا ہویا ہے اسی کو توڑ کر پلیٹ میں ڈال دیتے ہیں اس لیزدار مادے میں سے ایک چوزہ چوزہ تو بڑی دور کی بات ایک چوزے کی چونچ کو یہ بنا کے بتا دے اس کا کوئی پر بنا کے بتا دے اس کی ایروفائل سٹیکچر اب یہ کوئی بے وقوف ہوگا جو یہ کہے گا کہ انڈے میں سے چوزہ خود بخود نکل آتا ہے بھائیوں جو کام کرنے سے بھی ہو سکتا وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے اگر یہ چوزہ خود بخود بن رہا ہو انڈے میں سے پھر تو ہمارے بننے سے بھی بن جائیں کہ ہم انڈہ توڑیں آپ کو لیزدار مادہ دیتے ہیں آپ اس پر ایکسپریمنٹ پرفارن کریں اور ایک چوزہ بنا کے بتائیں مرگی ہی انڈہ دے گی وہ انڈہ چاہے آپ مشین کے اندر رکھیں یا مرگی کے نیچے رکھیں انڈہ مرگی نہیں دینا ہے اس کے بغیر انڈہ نہیں ہو سکتا تو یہ تو صرف مرگی کے انڈے کی بات ہو رہی ہے روزانہ کھربوں کبوتروں کے انڈے چیلوں کے انڈے ایون کیڑیوں کے انڈے مچھروں کے انڈے اور میں یہ اکثر مثال دیتا ہوں یہ جو ڈرائگن فلائی ہے یہ بال پوائنٹ کے نکتے جتنا ایک انڈہ ہے تقریبا جس میں سے یہ ڈرائگن فلائی نکلتی ہے جسے ہم یہ پنجابی میں ہلیکاپٹر کہتے ہیں جس کو کاپی کر کے شنوک ہلیکاپٹرز بنائے ہوئے ہیں امریکہ نے جس کے وہ چار پر ہوتے ہیں دو اس طرف دو اس طرف تیزی سے وہ ہلاتی ہے یہ ڈرائگن فلائی جو ہے اس کے ایک ڈھیلے میں پچیس ہزار آنکھیں ہوتی ہیں پچیس ہزار آنکھیں دو ڈھیلوں کی ملاکہ پچاس ہزار آنکھیں اور یہ تینیس ڈیٹیل تک کوارڈینیٹس کو لوکیٹ کر لیتی ہے زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک ڈرائگن فلائی نہیں بنا سکتے اس کا موڈن لی کو بنا سکتا ہے پرفیکٹ اسی طریقے سے تو یہ کہنا کہ یہ انڈے میں سے خود بخود ڈرائگن فلائی نکل آتی ہے تو کوئی بے وقوف بھی ہوگا جو اس بات کو مان لے اسی لیے بیالو جی کے ابھی تر دو ہی لاز فائنل ہوئے ہیں ایک تو یہ کہ ہر زندہ چیز جو ہے یہ پانی سے پیدا ہوئی اور دوسرا لا یہ فائنل ہوا ہے کہ زندہ چیزوں کو کبھی بھی مردہ چیزوں سے نہیں پیدا کیا جا سکتا انڈہ جو ہے یہ مرگی ہی دے گی تو اس میں سے چوزہ نکلے گا انڈہ آپ نہیں بنا سکتے بیج خود نہیں بنا سکتے بیج جو ہے وہ درخت میں سے ہی نکلے گا اور وہ بیج جب آپ زمین میں بوائیں گے تو چھے عرب گناہ بڑا درخت بن جائے گا اس بیج کے اندر اتنا ڈیٹا موجود ہے کہ انسانی تاریخ میں جتنی کتابیں لکھی گی اس سے زیادہ ڈیٹا ایک بیج کے اندر ہے ایک بیج میں یہاں تک ڈیٹا موجود ہے آپ کی ایک تربوز ذرا کاٹیں اس کے اندر کتنے بیج ہیں وہ ایک بیج جو ہے وہ عرب و تربوز اپنے اندر رکھتا ہے کیونکہ اس کو جب آپ بوائیں گے تو اس میں سے تربوز نکلے گا اس کے اندر بیج ہوں گے اس کے اندر سے تربوز نکلیں گے ایک بیج ایک بیج یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا موجزہ ہے بیج اس کو زمین میں بوائیں کس طریقے سے درک اس میں سے نکلتا ہے اور کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آم کا بیج آپ بوائیں کہ گھٹلی آم کی جو ہے وہ بیج ہی ہوتا ہے تو اس میں سے سیب نکلائے ایسا کبھی نہیں ہو سکتی اتنی اوبیڈینٹ ہیں یہ مخلوقات اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا جو ہے وہ بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ فرما بردار ہے اسی حکم کے تحت چلی ایک بیج میں یہ بھی ڈیٹا موجود ہے کہ اس سے جو درخت ہوگے گا اس کے تنوں کا سائز کیا ہوگا پتوں کا رنگ کیا ہوگا پتے کی سائز کیا ہوگی پتے کی شیپ کیسی ہوگی اس پہ فروٹ کب لگے گا اس فروٹ کے پکنے کی ٹائمنگ کیا ہوگی ایک ایک چیز جو آپ درخت کو دیکھ کر سوچ سکتے ہیں اس کی جتنی انفرمیشن یہ ساری بھائیوں اسی بیج میں تو ہے تو اگر کوئی کہتا ہے یہ بیج خود بخود بن گیا ہے تو ہم زمین و اسمان کی ساری مخلوقات کو دعوت دیتے ہیں کہ ہمیں ایک بیج بنا کے کوئی بتا دے چلیں ہم بیج آپ کو دے دیتے ہیں مٹی میں نہ بوئیں پانی میں نہ بوئیں اس کو دنیا کی کسی مہنگی ترین دھات میں پھینکیں سب سے مہنگی دھات سونا ہے نا اس میں بیج کو آپ پھینکیں اور اس میں سے درخت نکال کے بتا دیں وہ حکیر مٹی ہے جس میں سے یہ سب کچھ نکلے گا اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مفت مٹی رہ دی زمین کے اوپر ورنہ یقین کریں کہ اگر یہ جتنی قیمتی چیز ہے خوراک ہماری ڈیپینڈنسی کے لیے چاہے وہ گندم کی شکل میں ہو یا فروڈ کی شکل میں ہو اگر اس کو مہنگی چیز میں اگانا پڑ جاتا سونے کے اندر یہ چاندی کے اندر تو کتنی مصیبت بن جاتی لوگ مفت مطلب یہ تو انجائے کر رہے ہیں چیزیں یہ جو لوگ کسان بغیرہ ہیں اور جو کھیتیاں اگاتے ہیں وہ اس ایکسپیریئنس سے گزرتے ہیں اور انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یار ایک بیج میں نے بھی ایک دفعہ خود تجربہ کیا اسلام آباد میں مہارے ساتھ پلوٹ خالی تھا تو اس سے اجازت لے کے تو ہم نے وہاں پر یہ خربوزہ اور تربوز اسی طریقے سے ککڑی لوکی بغیرہ یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بوئی انسان پاگل ہو جاتا ہے کہ یار بیج بویا تھا اتنا بڑا تربوز نکلایا اس میں سے یہ خود بخود بن گیا اور اس طریقے سے بنا کہ آپ دیکھیں اس کی بار ایک خال ہے جس نے اس کو سارا پروٹیکٹ کیا ہوا ہے وہ ڈارک گرین کلر کی پھر اس کو آپ کاٹتے ہیں اس میں ریڈ کلر پھر اس میں سسپینڈڈ فارم میں کالے کالے بیج ہر ایک بیج اپنی جگہ پہ لگا ہوا اور وہ ایک بیج نہیں ہے وہ کروڑوں تربوزوں کا ڈیٹا ہے ایک بیج اس میں سے کروڑوں ارپوں تربوز نکلنے ہیں اور دیکھیں زمین کیسی فرمہ مردار اللہ تعالی نے بنا دیا اب یہ سڑک کے کنارے فٹپاس کے کنارے آپ کو پتا ہے برسات میں جب یہ پانی بیتا ہے تو یہ فٹپاس کے کنارے کے اوپر نا مٹی سائٹ پہ جمع ہوتی جاتی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ وہ بہار کے موسم میں اس سائٹ کی مٹی میں سے بھی پودے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں ایون یہ قرآن زمانے کی جو یہ کلوں کی دیواریں بنی ہوئی ہیں پہ بیٹھ کے اگر کوئی چڑیاں بیٹ کر دے تو اس کے بیٹ کے ذریعے وہاں پر جو بیٹ گرتا ہے اس میں سے بھی پودا نکلنے کے کتنی اوبیڈینٹ ہے یہ مٹی اللہ تعالی نے کیسا اس کو مسخر فرمایا لیکن بات ہوئی ہے ان میں ہیں نشانیاں ان کے لیے جو غور و تفکر کرتے ہیں تاغلوں کے لیے نہیں جو اپنی اکل کو استعمال نہیں کرنا چاہتے اور زمین کے مختلف ٹکڑے ہیں جو آپس میں ملے جلے ہوئے ہیں آپ دیکھیں کہ مختلف قسم کی زمینیں ہیں بعض زراد کے لیے کارگر ہیں بعض نہیں ہیں بعض ریپلی زمینیں ہیں بعض سیم والی زمینیں ہیں اس طرح سے بعض ایسے زمین کے ٹکڑے ہیں جن کے اندر سے ماربل وغیرہ بھی نکلتا ہے پہاڑوں کے اندر سے یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالی نے ان کو جوڑا ہوا ہے وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْدَاد اور باغات ہیں انگوروں کے وَزَرْعُوا وَنَخِيل اور کھیتیاں ہیں وَنَخِيل اور خجوریں سِنْوَانُوا وَغَيْرُ السِنْوَان ایک تنے سے پھوٹنے والے بھی اور کچھ الگ الگ تنوں والے بھی بعض اوقات خجور کے ایک تنے میں سے بھی فروض نکلتا ہے پھر اس کے تنے میں سے بعض اوقات الگ سے گوشیں نکلاتے ہیں يُسْقَ بِبَائِمْ وَاحِد انتمام کھیتیوں اور فروٹوں کو ایک ہی پانی سراب کرتا ہے وَنُفَضِّلُ بَعْدَهَا عَلَى بَاد لیکن ہم بعض خل کو بعض پر فضیلت دے دیتے ہیں دیکھیں عام کو بھی وہی پانی لگ رہا ہے کنوں کو بھی وہی پانی لگ رہا ہے انگور کو بھی وہی پانی لگ رہا ہے خجور کو بھی وہی پانی لگ رہا ہے وہی ایچ ٹو ہو ہائیڈروجن بارکسائید وہی اس کا کیمیکل فرمولہ ایک ہی پانی ہے اللہ تعالیٰ ماتا ہے بعض کو ہم بعض پر فضیلت دے دیتے ہیں فِلْقُلْ کھانے کے اعتبار سے ذائقے کے اعتبار سے ہر ایک کا ذائقہ مختلف ہے آپ ساتھ ساتھ بھی بیشن درخت لگاتے ہیں انار کا امرود کا انگور کا انگور کی بیر لگا دیں اسی طریقے سے عام کا درخت لگا دیں ایک ہی پانی ڈالیں ایک ہی زمین ہوگی لیکن الگ الگ اس میں سے فرود نکلیں گے اور اللہ تعالیٰ نے ایک فرود کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اِنَّ فِي دَالِكَ لَآَيَاتِ اللِّ غَوْمِ يَعْقِلُونَ لیکن اس میں ہیں نشانیاں ان دووں کے لیے جو اپنا انٹلیکٹ استعمال کرتے ہیں اکل والے لوگ ان کے لیے ہیں نشانیاں بارل اس پر تو گھنٹوں بھائیوں گفتو ہو سکتی ہیں میرا یہ بڑا فیورٹ ٹاپک ہے میں فلمدیس پہ کافی بول سکتا ہوں چار لیکچرز میں یہاں پہ کروس ریفنس کے طور پر بتا رہے دوں مسئلہ نمبر 59 سورہ قاف کا ترجمہ اور تشریح منکرینِ خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت قرآنِ حکیم کی روشنی میں دوسرا ہے مسئلہ نمبر 60 اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں تیسرا ہے مسئلہ نمبر 64 انسان کی ہدایت کے پانچ بنیادی سٹیپ سورہِ عمران کا آخری جو رکوع ہے اس کی روشنی میں اور چوتھا لیکچر ہے Who created God اللہ کو کس نے پیدا کیا اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ مسئلہ 83B جس میں میں نے آج کے دور کے لیڈنگ ایتھیسٹ پروفیسر ریچرڈ ڈاؤنکنز کی جو کتاب ہے The God Delusion اس کا میں نے محاسبہ کیا ہے علمی دلائل کی روشنی میں الحمدللہ تو یہ چار لیکچرز کراس ریفنس کے طور پر کافی ہیں اب یہ اتنی تمہید چار آیات کے بعد اللہ تعالی اب کیا ارشاد فرماتا ہے زبردست اللہ تعالی کی طرف سے ایک یونورسل ٹوٹ آ رہا ہے وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبُنْ قَوْلُهُمْ اے انسان اگر تجھے تعجب کرنا ہی ہے تو تُو اس شخص کے قول پر تعجب کر جو شخص یہ کہتا ہے کہ جب ہم مر کر مٹی کر دیے جائیں گے تو کیا دوبارہ زندہ کیے جائیں گے ایسے لوگوں کے بعد پر تعجب کرو تم اگر تم نے کرنا ہے یعنی اتنی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں اس کے باوجود اگر تجھے انسان تعجب ہی کرنا ہے نا ان قدرت کی نشانیوں کے بعد اب ان چیزوں میں تعجب کرنے کی وجہے اس پر تعجب کر جو یہ کہتا ہے کہ جب مٹی ہو جائیں گے تو زندہ کیسے ہو جائیں گے وہ اللہ جس نے کریشن ایکس نہ ہیلو کی ہے عدم محض سے وجود بخشا ہے ساری انسانیت کو ساری مخلوقات کو نبتات ہوں ہیوانات ہوں ایک مردہ زمین پر بارش برسا کے بیچ کے ذریعے اتنا بڑا درخت نکالنا اور کھیتیاں نکالنا جو اللہ اتنے بڑے بڑے کام کرتا ہے اس کی ایک قدرتیں دیکھنے کے بعد بھی اگر انسان تجھے تعجب کرنا ہے تو اس بات پر کر اس شخص کے اس قول پر جو یہ کہتا ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو ہمیں کیا دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا اولائک اللہذین کفروا بربہم یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا ہے دوبارہ زندہ ہونے کا کفر نہیں اصل میں تو رب کا کفر ہے اگر رب کو مان لیں تو اس رب کی قدرتیں جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا عدم محض سے وجود بخشا تو اس کے لئے تو دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے کوئی بھی کام پہلی دفعہ کرنا مشکل ہوتا ہے جب انسان کو ایکسپیریئس ہو تو انسان کے لئے بھی دوسری دفعہ وہ کام کرنا آسان ہوتا ہے تو اللہ طرح تو کسی چیز کا محتاج بھی نہیں ہے وَأُلَائِكَ الْأَغْلَالُ وَأُلَائِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ اور یہی وہ بدنصیب لوگ ہوں گے جن کے گلوں میں توق ہوں گے کامت کے دن وَأُلَائِكَ اَصْحَابُ الْنَارُ اور یہی ہے دوسخی ہم فیہا قالدون رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش اللہم اجرنی من اندار